اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب کہ ایسی عبادت ہے جس میں پانچ وقت اللہ کی طرف سے باقاعدہ ندہ لگائی جاتی ہے یعنی اللہ کی طرف سے باقاعدہ معزن کو لگے بندے الفاظ دیے گئے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ تم نے لوگوں کو عبادت کے لیے بلانا ہے اور اس میں اپنی طرف سے چینجنگ کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی مسجد میں نہ آئے تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے تو ازان اللہ کو بہت پسند ہے جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے وہ آپ کے دشمن کو بہت زیادہ نا پسند ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا بھئی آپ جس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دشمن اسے دیکھ کے اتنا ہی غمزدہ ہوگا اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث کہ جب آزان ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے بھاگتا ہے ولہو زورات زورات کہتے ہیں عربی میں کسی کی ہوا خارج ہو آواز کے ساتھ زلیل ہو جاتا ہے نا وہ لوگوں کے سامنے حالکہ زلیلت کی بات نہیں ہے وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کو شرمندگی سمجھی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے اتنا زلیل ہو جاتا ہے اتنا غصہ آتا ہے اس کو کیونکہ شیطان نہ کوشش کر رہا ہے کہ لوگ خدا کا انکار کریں موڈرن عزم کے نام پہ مذہب کا انکار کریں یعنی شیطان کو اتنی توہین اپنی کیوں محسوس ہوتی ہے کہ وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے آواز کے ساتھ سائلنٹ میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ یہ مسکول کس کی طرف سے سائلنٹ کا مسئلہ تو کسی پہ بھی بلی ڈال دو مسئلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے آواز کے ساتھ اچھا یہ بات یاد رکھیں اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے مجمع میں تو اس پہ ہسنا نہیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت تنبی کی ہے کسی محفل میں ایسے ہوا تو بعض حضرات کو ہسی آئی تو آپ نے سخت تنبی فرمائی کہ اس بات پہ کیوں ہستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے یہ چیزیں انسان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو تین چار آدمی تو ان میں سے ایک کی ہوا خارج ہوئی تو وہ ایک کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا دوسرا کہہ رہا ہے میں نے ان سے بولا کہ بھائی اس صفائی کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ میں نے نہیں کیا چھوڑو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خامخمیں جو صفائی بیان کر رہا ہو سمجھ لو اسی نے کیا ہے اسی نے کیا ہے ایک واقعہ کسی نے مجھے سنایا کہ دو تین افراد مل کے تراوی پڑھ رہے تھے بند کمرہ تھا اب کسی کی ریح خارج ہوئی نا تینوں امام کی ہوئی ہوگی یا ان دو مختیدیوں میں سے کسی کی ہوئی ہوگی ریح خارج ہوئی تو بدبو بہت زیادہ آگئی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی اتنی بند کمرہ تھا تو اتنی اسمیل تھی جس سے اندازہ ہوا کہ تینوں میں سے کسی کا وضوح بولو بھائی ٹوٹائے تو اس بتانے والے نے واقعہ سنایا کہ تینوں نے بیس رکتیں مکمل کی ہیں شرمندگی سے بچنے کے لئے کیونکہ اب جو جائے گا وہ پکڑا جائے گا وہ لوگ بولیں گا یار ایسی اسمیل یار پتہ نہیں کیا کھاتے ہو تم حال ہے کہ اس کا تعلق پیٹ کے خراب ہونے سے بھی آدمی زیتون پی رہا ہو اور بدبو بہت زیادہ آ سکتی ہے کیونکہ پیٹ بعض دفعہ لوگوں کا خراب ہوتا ہے تو کسی کا بھی کسی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے تو اس کا انسان کی عزت یا زلت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میں نے کہا کہ اگر وہ اقل مند ہوتا امام میں اقل ہوتی نا تو وہ کہتا کہ بھائی ہم تینوں کو چاہیے کہ ہم جا کے وضو کریں کسی کا بھی وضو ٹوٹا ہے اور اللہ نے پردہ ڈالا ہوئے تو پردہ ڈالا تینوں کو چاہیے کہ وضو کر کے آ جائیں جس کا ٹوٹا وہ بچارہ بغیر وضو نماز پڑھتا رہے کتنا بڑا جرم ہے بغیر وضو نماز پڑھنا تو اسلام نے کسی کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے نا اس کا بہت زیادہ خیال کیا ہے نہ تو شریح حکم میں تبدیلی ہوگی کہ بغیر وضو نماز ہی پڑھتے رہو تو بہت بڑا جرم ہے لیکن عزت کا بھی خیال یہی وجہ ہے کہ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو ناک کو یوں کر کے نکلے ہو کیوں اگلا سمجھے گا نقصیر پھوٹی ہے ناک پکڑ کے نکلے گا تو شاید کیا ہوا ہے نقصیر پھوٹی ہے ناک شروع جاتی ہے ناک سے تو اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ بھئی ناک پکڑی بھی ہے ہماری مرضی ہم جو چیز پکڑے ہیں کان پکڑے ہیں ناک پکڑے ہیں ہمارے پارٹس ہیں نا تو آپ ناک پکڑ کے نکل رہے ہیں تو یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ میسج جائے گا کہ بھئی کیا ہے میں ایک دفعہ یہاں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے نماز کے بعد دیکھا کہ میرے کپڑوں پہ بلڈ لگا ہوا ہے نا جیسے آدمی کے خارش کرتا ہے نا دانہ پھوڑ جاتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہوا تو میں نے اعلان کیا بھئی نماز دوبارہ ہو گیا جو اقل مند تھے سمجھدار تھے پڑھ لی دوبارہ انہوں نے بھئی امام صاحب کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی اگلے دن دو تین آدمی میرا خون پی رہے ہیں نہیں کیوں دوبارہ کیوں کیا ہوا کیا تھا بار بار آکے پوچھ رہے ہیں ہوا کیا تھا میں نے کہا آپ کو اس سے کیا غرض ہے کہ کیا ہوا تھا کچھ بھی ہوا وہ آپ کو کیا تکلیف ہے تو جو امام سے پوچھ رہا ہے نا کہ نماز دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہو وہ فسادی ہے وہ کیا ہے فسادی کسی کے ساتھ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے اسلام ایسا نیچرل مذہب ہے نا یہ تو ہم جو جاہل لوگ ہیں نا انہوں نے جاہل پیر اور جاہل لوگ جو مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں انہوں نے اسلام کا ایمیج بہت خراب کیا ہے اسلام جیسا نیچرل مذہب اور دور دور چار کی طرح بالکل واضح ہے یہی تو تعلیمات ہیں جو اپیل کرتی ہیں آج میں سوچ رہا تھا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے آج ہم جاہل پیروں کو دیکھتے ہیں نا جن کے پاس اتنا کراؤڈ ہوتا ہے انہوں نے شعبد بازیوں سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے ایسی ایسی شعبد بازیاں انگلی پکڑیں گے جن آ جائے گا ہے بھئی مسمرزم کرتے ہیں دماغ کو پڑھ لیتے ہیں مسمرزم کرتے ہیں نا یہ تو یہ شعبد بازیاں ہی تو ہیں اور ایسے کریں گے یوں کریں گے بتا نہیں کیا کیا عجیب عجیب چیزیں ہیں اور کتنا مجمع ان کے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے حالانکہ آج ایڈوکیشن کا لیول پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہے میں سورتا ہوں اگر معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر جھوٹے نبی ہوتے تو اس دور میں تو شعبد بازیاں لوگ بڑے آرام سے قبول کر لیتے اور بڑے آرام سے ہو جاتی نا جب اتنے پڑے لکھے دور میں جس میں کوئی بات لوجک کے بغیر لوگ قبول نہیں کرتے اس میں آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ سرچ کرو کیسے کیسے دو نمبر لوگ جو صرف مسمرزم کر رہے ہیں جن چڑیل بھوتوں کے نام پہ اور پتہ نہیں کچھ میجک سیکھ لیتے ہیں ان کے نام پہ کیسی دکانے چلا رہے ہیں اور اس میں آپ کو ان کے مریدوں میں آرمی کے بریگیڈی اور کرنل بھی ملیں گے آپ کو ان میں ڈاکٹر بھی ملیں گے ایسے ایسے پڑے لکھے لوگوں کو انہوں نے اولو بنائے ہوئے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کوئی بزرگ پہنچا ہوئے یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے تو لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں اس دور میں جب لوگوں کو بے وقوف بنانا شعبدوں کے نام پہ جادو کے نام پہ بہت آسان تھا اس دور میں آپ کی تعلیمات دیکھو قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ یہ لوگ آکے پوچھتے تھے کہ آپ نہریں جاری کریں آپ جو ہے وہ ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں آپ یہ کریں آپ وہ کریں کیا صاف جواب دیا گیا اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں میں نے یہ دعوے کف کی ہیں میں جس خدا کی دعوت دے رہا ہوں وہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے میں تو انسان ہوں میں نے کب کہا ہے اگر مجھے غیب کی باتوں کا علم ہوتا ہے یہ جتنے شعبت باز ہیں یہ مستقبل کی خبریں بتا رہے ہوتے ہیں ارے پبلک ان کے پاس جاتی ہے آپ جس بھی پیر کو دیکھ لیں جو جاہل پیر ہیں جو بھی جن کی دکانیں چل رہی ہیں وہ آپ کو کل کی باتیں بتا رہا ہوگا کل آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا کل یوں ہو جائے گا آپ کا یہ ہفتہ مناسب رہے گا آپ کا یہ نامناسب رہے گا بھاگ جائے گی واپس آ جائے گی وغیرہ وغیرہ چلاتے رہتے ہیں ماتیں تو کتنا رش ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی میں تو غیب قیم جانتا ہی نہیں اگر میں جانتا ہوتا تو میرے پاس وسائل تم سے زیادہ اکٹے ہو جاتے ہیں وما مسن یسو اور مجھے تو کوئی ٹینشن کبھی ہوتی نہیں یہ دلائل ہم جاہل پیروں کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نجومی اگر کل کی خبریں جانتا یہ جو اب بتا رہے ہیں آج کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو اب آپ کے بارے میں پتا ہے تو اپنے بارے میں تو اس کو بطریقے اولا پتا ہوگا تو اس کو نقصان کیوں ہوتا ہے بھر جو سنگدل محبوب آپ کے قدموں میں لاکے ڈال سکتا ہے وہ اپنی پسند کی شادی خود کیوں نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک اس کی تو اپنی سیٹنگ کامیاب ہو ہی نہیں رہی جو جنات کے ذریعے جنات کو قابو میں رکھ کے آپ کے جن بھگا رہا ہے یعنی اپنے جنات کو آپ کے جنات سے لڑوا رہا ہے اپنے جنات کے ذریعے یہ کروا رہا ہے وہ کے ہوتل سے دو پراتھے کیوں نہیں اٹھوا کے لارا جنات کے ذریعے بغیر پیسے دیئے کیا خیال ہے بھئی بھئی اس سے بولو ایک پراتھا اٹھا کے لے آو یار وہ کہتے ہیں جی دیکھو جنات تو سولیمان علیہ السلام کا تخت وہاں سے وہاں اٹھا کے لاؤ سکتے ہیں تو یہ سنگدل محبوب کیوں نہیں لاؤ سکتے جنات لاؤ سکتے ہیں مگر سوال یہ نہیں ہو رہا جنات لاؤ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کے مشورے پہ لاؤ سکتے ہیں کہ نہیں بات یہ چل رہی ہے وہ تو سلمان علیہ السلام تھے بھئی ان کے مشورے پہ تو حکم کے تو لائیں گے آپ کیا ہو آپ کی تو اپنی سیٹنگ بھزی ہوئی ہے چھے مہینے سے حقیقت ہے نا تو ہم یہ دلائل جو دلائل ہم ان پیر و مرشد جو جاہل پیر ہیں ان کے خلاف لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہے وہ دلائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلاف دے رہے ہیں کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے کہ میرے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو مجھے تو کوئی پریشانی کبھی ہوتی نہیں میرے تو ساتھی شہید ہو گئے دھوکہ دیا نا منافقین نے منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دھوکہ دیا کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے ستر افراد ہمارے ساتھ بھیج دیں قبیلے میں جو دین کی تبلیغ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حفاظ تھے نا جو علماء صحابہ تھے پوری کریم جسے کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا وہ انہوں نے کتنی لفاظی کی ہوگی کہ ہمارے نبی کو یہ لگا کہ یہ نیک لوگ ہیں حالانکہ ہمارے نبی تو انتہائی ذہین بہت فراست والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دھوکہ دینا آسان نہیں تھا بہت ذہین تھے زیرک تھے لیکن انہوں نے کیسے ایک گراؤنڈ بنایا ہوگا اور کیسی لفاظی کی ہوگی کیسی گول باتیں اور کیسے ممکنہ آکے رونا دھونا بھی شروع کر دی ہوں اور یقین آ گیا وہ صحابہ کو بھی آپ کو بھی آپ نے ستر افراد بھیج دی ہے جب وہ میدان میں گئے انہوں نے گھیر کر شہید کر دیا ان کو تو آپ کو اگر پتا ہوتا کہ یہ ایسا ہو جائے گا غیب کا علم ہوتا تو آپ کو یہ نقصان ہوتا تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان کو خود بتائیں میری طرف سے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا لَسْتَقْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میرے پاس بے تہاشا وسائل اکٹھے ہو جاتے وَمَا مَسَّنِيَسُ اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ کل کی پلیننگ میں آج سے پہلے سے کر لیتا تو کتنی واضح تعلیمات ہیں کتنی واضح تعلیمات تو یہ خود تعلیمات ہمارے نبی کے برحق ہونے کے دلیل ہیں خود دلیلِ برحق ہونے کی مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ موسیقی 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 موسیقی